قرآن کا سب سے بڑا تعریف ہے ادھیکر جس طرح ایک لالٹہن ہوتی ہے نا میرے بھائی تو دعاں مار مار کے مار مار کے مار مار کے تو اس کے آس پاس بڑے تھک کلاودز بن جاتے ہیں اب وہ روشنی باہر میں نکلتی ایسے ہی ہے دعاں جم جاتا ہے اس پر سفائی کرنے بڑتی ہے نا تو ہمارے دل پہ حسد، گیبت، چغلی، منافقت ان چیزوں کی بدا سے دعاں جم جاتا ہے دل کے آس پاس اصل فطرت کپٹ ہو جاتی ہے قرآن اس دھوئے کو صاف کرنے کے لئے آتا ہے اب جب دھوئے صاف ہوگا روشنی تو پہلے ہی اندر ہے نا نئی شیش تو نہیں ڈالی اس نے روشنی ہے پہلے ہی اندر اس روشنی کی بنیاد پہ وہ ایمان کی روشنی کو پہچانتا ہے وہ دکھے گا جو دکھے گا نا حقیقت کیا ہے دکھے نہیں رہا اس کو آپ میرے گزاری سمجھ رہے ہیں تو یاد رکھیں قرآن کیا ہے بھائی سارے بولیں اذ ذکر ہے اور ذکر کا معنی کیا ہے یادہانی کرواتا ہے آپ کو مجھو عالمِ اروہ میں آپ نے وعدہ کر کے آئے ہیں بائی ڈیفالٹ جو برینڈڈ آپ کے اندر موجود چیز ہے وہ یاد کروانے آتا ہے ہیلو بندے یاد ہے تجھے تُو نے کوئی وعدہ کیا تھا اور ایک کنسطہ ہمیں بھڑتا ہے وہ کیا ہے انہی اللہ و انہی راجع تم اللہ کی طرف سے آئے ہو اور جانا بھی اسی کی طرف اب قرآن کی سب سے بڑی دلیل سب سے بڑی دلیل آپ کو تھوڑی سی حیرت ہوگی وہ کون ہے محمد الرسول اللہ کی ذات قرآن حق ہے سچ ہے اس کی سب سے بڑی دلیل کون ہے بھائی محمد الرسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بڑی دلچسپ بات آپ دیکھیں وہ پہاڑی پہ گئے انہوں نے اعلان کیا اپنے قبیلے والوں کو بڑی دلچسپ بات ہے سارے آئے اب میرے بھائی ایک بات یاد رکھیں اللہ کی طرف سے ساری پلاننگ چل رہی ہے نا کہ اب چالیس سال یہ وقت آگیا جب میں نے اپنے نبی کو لیکن عوام کے میں اور ہمارے نبی کے مند میں بھی ایسی بات ایسی بات تو آئی نہیں وہ تو جیسے اب آپ اور میں ایک عام زندگی گزار رہے ہیں ایسے عرب کے لوگ ان کے رشدار ابو بکر عمر وہ سارے کے سارے اللہ ان کا ترول رحمتیں نازل فرمائے ایک عام زندگی گزار رہے تھے اب سوچیں آپ اچانک ہم میں سے دھٹکے کہے کوئی ہستی اتری ہے جو اپنے آپ کو جبریل کہتی ہے علیہ السلام اور وہ یہ یہ بات کر رہے ہیں حیرانگی ہوگی کی نہیں ہوگی اور فرسٹ ریاکشن اگزیکٹلی یہی ہوگا فرسٹ ریاکشن انسان کا میں نہیں مان سکتا اس بات کو ہج تک تو ایسا ہوا نہیں اور چھے سو سال سے نہیں ہو رہا ایسا تقریباً چھے سو سال سے کوئی نبی زمین پہ آیا کوئی نہیں ہے بھول گئے لوگ کبھی کوئی نبی آیا کرتا تھا اب اب یہ سین ذہن میں رکھے اب ان کے بیچوں بیچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کٹھا کیا اور پہاڑی پہ کھڑے ہیں انہوں نے قرآن نہیں سنایا کیسی عجیب بات ہے قرآن نہیں سنایا انہوں نے انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا یار اگر میں تمہیں یہ بولوں تم مجھے جانتے ہو تمہارے اندر ہی رہوں چالیس سال اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے کوئی لشکر حملہ کرنے والا ہے تم پہ مانوں گے اچھا وہ لوگ دیکھ رہے ہیں لشکر بھائی بولے لشکر دیکھ رہے ہیں قبیلہ دیکھ رہے ہیں کوئی کوئی عوام دیکھ رہے ہیں کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں اپنی زبان حال سے کہہ رہے ہیں بن دیکھے بن تفسیش کیے محمد جو تم کہے گے ہم تمہاری بات کو ماننے کے لئے تیار ہے کیونکہ تم صادق ہو اللہ اکبر اچھا آپ سین ملاحظہ کریں اب تو ہم جانتے ہیں اس وقت تو ان کو نہیں پتا تھا سین کیا ہونے والا ہے ہم تو اب جانتے ہیں کیونکہ سیرت ساری ہم تک پہنچ کے آگئی ہے دو منٹ بعد سین بدلنے والا ہے بدلنے والا بھائی دو منٹ پہلے وہ کہہ رہے ہیں جان چھڑکنے آپ پہ ہم تو آپ تو صادق ہو امین ہو ہم دیکھیں گے بھی نہیں کیونکہ ہمارے نبی جو بتانے والے ہیں وہ بھی نہیں دیکھ سکتے ہمارے نبی کچھ آسوان کی بات بتانے والے ہیں وہ بھی دیکھ سکتے تو ابھی تم نے ابھی ابھی اپنی زمان سے کہا ہے مکرہ نہیں لیکن دو منٹ بعد لوگ کیا ہو گئے مکر گئے کسی بات ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹینڈنگ جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بیانیاں ہے یہی سے مضبوط ہو گیا ایک دفعہ نے عوام پر سختہ تاری ہو گیا اوہ تیری کیونکہ ابھی آپ نے لکھ کے دیا ہے بھائی جو کہے گا کروں گا اور میں اگلی لمحے بات کروں آپ کو میں نہیں کرتا آپ کو لوگ بھی نہیں چھوڑیں گے نئی استاد جی ہے گالتہ چمینی ہے تو اسے لکھ کے دیتا ہے ہمارے نبی کتنے سیانے تھے کتنی حکمت والا اللہ نے کیسی حکمتیں دی تھی پہلے منوایا ہونا ہے اس لئے علماء کہتے ہیں ایک بھی شخص ان کے کردار پر انگلی اٹھا دیتا ہے نبوت دلے ہو جائے ابھی نہیں ابھی کوئی ہے جو آپ کے کردار پر اٹھا ہی نہیں سکتا ہمارے ذہن کے کروڑے حصے میں نہیں ہو سکتا اگر ہو جاتا تو نبوت دلے ہوتی پہلے ان کو ماننا ہوگا کہ تم جھوٹ بول سکتے نہیں بول سکتے پھر ہمارے نبی ہیں کون نہ پڑھ سکتے ہیں نہ لکھ سکتے ہیں الامی ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں نہ شاعر ہیں حالان تو اس وقت شاعری کے بڑے بڑے مقابلے ہوتے تھے نہ شاعر نہ پڑھ سکتے ہیں نہ لکھ سکتے ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر جبریل آیا ہے اور انہوں نے مجھے یہ کلام سنایا تو مشرق اس وقت کے کافر وہ یہ بات مانتے ہیں یہ شخص جھوٹ بول سکتے نہیں بول سکتے اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے ایک دفعہ حکومت تو آنے دو حکومت آگے فیر ویکھاں گا بہت ساری ایسی سیاسی پارٹیز ہوتی ہیں وہ پہلے انجیو کی طور پر شروع ہوتی ہیں ہم عوام کی مدد کریں گے ہم عوام کے لیے کریں گے ہم عوام کے لیے کریں گے ایک دم سے گدی پہ آ جاتے ہیں پھر عوام کہتے ہیں اچھا سین تے سارا ایسی ہے گے نہیں بات عوام کے ذہن بدلتا ہے لیکن ہمارے نبی نے اصل بنیاد کیا تھی مکہ تھا وہ ملک خورا جو تھی جو بستیوں کی ماں تھی وہ کون تھا بھائی وہ مکہ تھا کیپٹل مکہ تھا اس طرح ہمارا اسلام آباد ہے ان کا مکہ تھا فتح تو اس کو کرنا تھا کیا نہ فتح کیا نہ میرے بھائی لیکن کچھ بھی ڈیمانڈ ہے کچھ ڈیمانڈ نہیں کیا کوئی گدی نہیں مانگی اور جیسے ہی مشن پورا ہوا دنیا سے چلے گئے فوراں چلے گئے اللہ اکبر حالانکہ رہنے کے لیے ہمیشہ نبی سے پوچھا جاتا ہے بھئی آپ مطمئن ہیں جو آپ نے پہنچایا ہے یا آپ واپس آنا چاہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرح جو میں نے ذمہ کام تھا وہ میں نے پہنچا لیا اور کتنی کمال بات ہے کہ جب مکہ فتح ہوا ہے قریشی خاندان اصل میں تو میرے بھائی انہی کے اندر آیا نا حاشمی خاندان پھر قریشی ہے جو مین خاندان جس کے اندر نبوت آئی ہے ہے کہ نہیں ان کو نہیں کعبے کی چھت پر کھڑا کیا کس کو کیا غلام کو کیا اللہ اکبر بلا رضی اللہ عنہ کیا چھت پر کھڑا کیا بولو آزان کہ آج ہماری فتح ہے ڈنکے کی چوٹ پر آزان دیتا ہے یہی پہ تئیس سال پہلے تم نے ہمیں پتھر مارے تھے ہم پہ لانتان کی تھی وہی پہ تئیس سال بار کھڑے ہوکے ہم اپنی فتح کا اعلان کرتے ہیں وہ آزان ایک فتح کا اعلان تھا اور کس نے کی تھی نہ قریشی خاندان نہ کوہاشمی خاندان نہ ہمارے نبی خود بھائی لیڈر کون ہے اس وقت لیڈر ہمارے نبی ہیں اس وقت اگر امیر المؤمنین ہیں وہ کون ہیں وہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ نہیں کھڑے ہوئے کھڑا کون ہوگا گلام جس کے گلے میں پٹا ڈال کر ان کو گلیوں میں گسیٹا جاتا ہے یہ بتلایا گیا دنیا والوں کو کہ غریب کو اصل عزت دینے آیا ہے محروم کو اصل اٹھانے آیا ہے یہ اسلام اور میں نے اٹھایا ہے میں نے اٹھا دیا اب تم اٹھاتے چلے جاؤ اور ابو بکر پھر اٹھایا پھر عمر نے اٹھایا پھر عثمان نے اٹھایا تو سب سے پہلی دلیل کیا ہے قرآن حق ہے سچ ہے کیا ہے میرے بھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پھر میرے بھائی اللہ نے قرآن میں ہمیں بتلایا ہے کہ یہ قرآن محفوظ ہے میرے پاس لکھا ہوا کہاں پہ جس کو کیا کہتے ہیں لوح محفوظ بل ہوا قرآن مجید فی لوح لکھا ہوا تختیوں پہ اللہ کہتا ہے میرے پاس موجود ہے کس کی نجال ہے جو یہاں سے چھرا لے میرے پاس سے چھرا لے یہ نممکن ہے تو اب اس لوح محفوظ سے ہم تک تئیس سال کے عرصے میں آیا تو واسطے کتنے چاہیے ہمیں دو ایک آسمان آسمان پہ آپ جا سکتے ہو گئی بھائی اڑ سکتے ہیں آپ ہم نہیں اڑ سکتے ہیں رشتہ اڑ سکتے ہیں رشتہ اڑ سکتے ہیں ہم نہیں اڑ سکتے ہیں اللہ نے نظام بنانا تھا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اڑا گئی اوپر بھی لے کے جا سکتا تھا کھوڑی سی دی پھر واپس لے آئے لیکن یہ نا انسان اس کو اقلی دور میں ماننے گا یار یہ تو نا کوئی عجیب سی چیز ہوئی ہے جا دوسری چوئی کوئی بندہ اڑتا ہے پھر کچھ لیج لے کے آتا ہے پھر نیچے آ جاتا ہے تو اللہ نے ایک کو چنا آسمانوں میں اور دوسرے کو چنا آسمانوں سے لے کے آ رہے ہیں جبریل اور رسول اللہ تک پہنچا ہے رسول اللہ تک پہنچا ہے رسول اللہ ہم تک پہنچا ہے انسانوں میں رسول اللہ آسمانوں میں جبریل اور تئیس سال کے عرصے میں آیا لکھا ہوا نہیں آیا یہ بڑی اہم بات ہے لکھا ہوا نہیں آیا کس حالت میں آیا بھائی آواز کے صورت میں آیا آواز کے صورت میں آیا تو قرآن اس وقت کتابت نہیں ہوتی تھی اس وقت کوئی آئی ٹی یونیورسٹیز بغیرہ اس وقت قائم نہیں تھے اس طرح سے کوئی انٹرنیٹ کا دور تو تھا نہیں تو قرآن کی حفاظت کا جو انداز ہے جو عرب میں پہلے سے چلتا آ رہا تھا وہ حفظ ہے وہ محفوظ کرنا ہے کہاں پہ اس لئے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیز تیز پڑھتے تھے جبریل آتے تھے وہ تیز تیز پڑھتے تھے تو اللہ تعالی نے کہا اے نبی تیز نہ پڑھو پریشان نہیں ہونا ہم اس قرآن کو تمہارے سینے میں جمع کریں گے یہ حفاظت کے ذمہ ہمارا ہے تمہارا نہیں ہمارے نبی کوئی ڈر لگتا تھا نا کہیں یہ جبریل آئے ہیں پتہ نہیں پھر کب آئے گئے مجھے بھول نہ جائے تو یہ اللہ تعالی کی ذمہ داری اللہ نے ذمہ لیا ہے کہ میرا ذمہ ہے یہ کہ میں نے آپ کے سینے کے اندر اس قرآن کو جمع کرنا ہے تو یاد رکھیں یہ وربل ریویلیشن ہوتی ہے وربل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بائبل والے ہیں یا جو یہود ہیں وہ پتہ کیا مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا کہ جبریل آتے تھے ہمارے پاس بھی وہی آتے تھے گیبریل کہتے ہیں وہ آتے تھے لیکن وہ نا اللہ کی بات کو سن کے پھر اپنے انداز میں جس طرح بھی میں آپ کو بات سنا رہا ہوں تو آپ اپنے انداز میں کسی کو جا کے اپنا جواد بھائی ہے یہ بات کر رہا ہے اب وہ لفاظی میری نہیں ہے آپ نے اپنے انداز میں کسی کو بیان کر دیا بات وہ کہتے ہیں جبریل سنتے تھے پھر اپنے انداز میں بیان کرتے تھے وہ ہو بہو اللہ کے لفظ نہیں ہے اسلام ایسا نہیں ہے اسلام مانتا ہے کہ جبریل پہلے اس کو حفاظت میں رکھتے تھے یاد کرتے تھے حفظ کرتے تھے پھر وہ حفظ لا کے رسول اللہ کے سینے میں منتقل کرتے تھے اب لا رائبا فی اللہ نے بولا ہے یہ جبریل کے الفاظ نہیں ہے اصل الفاظ کس کے ہیں اللہ کی خود ذاتی شائع ہے مخلوق نہیں ہے جس طرح یہ غلاس ہے یہ آپ ہے میں ہوں میری یہ آواز ہے یہ مخلوق ہے یہ میری آواز بھی مخلوق ہے لیکن قرآن یہ مخلوق نہیں ہے یہ اللہ رب العزت کی ذاتی شائع ہے اللہ کے الفاظ ہیں یہ بہت سارے مسلمان نہیں جانتے ہیں یہ ذاتی الفاظ ہیں اللہ رب العزت کی ذات کے اللہ جبریل کو بولتے تھے جبریل وہی بولنے والی شائع ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب کیا یہ جو تجوید ہے سبحان اللہ اللہ تجوید کے ساتھ بولتا تجوید کے ساتھ سارے اصولوں کے ساتھ جبریل کو بتلاتے تھے وہ انہی اصولوں کو لے کر رسول اللہ کے پاس آتے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ چیلنج کیا نہ آگے سے نہ پیچھے سے جھوٹ نہیں داخل ہو سکتا کیوں اللہ آگے پیچھے سے قرآن میں جھوٹ کیوں نہیں یہ بھی نہیں آپ کو پتا ہوگا قرآن میں جھوٹ کیوں نہیں داخل ہو سکتا اب آسمانوں سے تو جبریل علیہ السلام لے کر آ رہے ہیں اور وہ فرشتوں کے سردار ہیں مجال ہے کہ کوئی فرشتہ ان کی بات کو نہ مانے سارے ان کتابیں فرشتوں کے سردار ہیں لیکن زمین پہ کچھ گڑھ بڑھ ہو سکتے ہیں کوئی جن بھی ہیں شیعتین بھی ہیں گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے کیوں نہیں ہو سکتی اللہ کہتے ہیں نہیں ہو سکتی کیوں نہیں ہو سکتی ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے لوگوں کے سامنے ان کے آگے بھی فرشتے ہوتے تھے ان کے پیچھے بھی فرشتے ہوتے تھے یہ قرآن ہے اکثریت یہ نہیں جانتی ہمارے نبی کہا ایک دفعہ قرآن ڈلیور ہو جائے سارا تو ڈلیوری جب تک ساری پوری نہیں ہو جاتی تب تک زمین پہ بھی فرشتے ہیں اور آسمان پہ بھی فرشتے ہیں اس کے حفاظت کر رہے ہیں اور میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا شہاب ساقب کوئی بھائی بتایا گا شہاب ساقب کیا ہے ہاں جی تیر مارا جاتا ہے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضع سے آسمان پہ یہ نظام شروع ہوا کیونکہ اس سے پہلے شیعتین اوپر چلے جاتے تھے دروازے کھلے جاتے تھے لیکن جب یہ آخری کیونکہ اللہ نے کہا اس کے حفاظت کے ذمین میں نے لیا بائبل کا نہیں لیا اللہ نے کیونکہ وہ ختم ہو جانے تھی وہ خاص لوگوں کے لئے تھی اب خاص لوگوں کے بعد جب نیا زمانہ آئے گا تو ان لوگوں کے لئے کچھ نئی شریعت ہونے چاہے کچھ نئے حکمات ہونے چاہے اللہ نے اس کے حفاظت کے ذمین میں لیا آسمانوں میں بھی بچایا زمین پہ بھی بچایا